اسلام علیکم دوستو راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم سے آپ کو خوش آمدید میرے بائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو نیفٹ لگے ہوئے ہیں جہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم اور نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم جو ہے وہ آپ آسے ٹریننگ کیم کا آگاز کر رہی ہے اور سب سے خاص بات جس پہ میں آس کا یہ ویلوگ بنا رہا ہوں ایک تو آپ انتظامات دیکھ سکتے ہیں یہاں پر راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کس طرح کی انتظامات ہیں مگر سب سے خاص بات کہ پ وقت بتائے گا مگر بارش کی پرڈکشن تو ہے کل جب ہم یہاں پہ پہ پہنچے پاکستان ٹیم یہاں پر ٹریننگ کرنی تھی مگر شدید بارش کی وجہ سے ٹریننگ نہیں ہو پائی اور یہاں پر یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے observe بھی کیا کل پورا دن یہاں پر بارش ہوئی ہے اور جو پرڈکشن اٹھارہ کے میچ کی ہے اس پر بھی ہے کہ بارش ٹھیک تھاک ہوگی اور خاص کر سات بجے کے ٹائم پر بارش جو ہے وہ اس کی پرڈکشن ہے کہ ٹھیک تھاک بارش ہوگی اور اور آج فیل وقت جو ہے کسی قسم کی بارش کی پرڈکشن نہیں ہے تو دونوں ٹیمیں آج بھرپور ٹریننگ کر سکیں گے اگرچہ کل کا لاس جہاں پر ٹریننگ سیشن ہے اور کل بارش کا امکان ضرور ہے مگر شدید نویت کا نہیں ہے آپ اس وقت جو نیٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ پاکستان اور نیوزیلینڈ دونوں ٹیموں کے لیے یہاں پر سجائے گئے ہیں جہاں پر دونوں ٹیمیں آج اپنا پہلا ٹریننگ سیشن کریں گی اور آپ اگر یہاں پ پر چھکے چھوکے ضرور دیکھنوں کو ملتے ہیں اور جو پچھ ہے جو پچھ تیار کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تین ٹی ٹونٹی میچز کے لیے یہ آپ پچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ یہ پچھ یہ تقریبا پوری طرح سے تیار ہے اور آپ کو پچھ کی شکل بتا رہی ہے کہ یہاں پر بولرز کے لیے کچھ اچھی خبریں ہیں نہیں مگر بندے بازوں کا راج یہاں پر ضرور رہے گا اور آپ پچھ سے بانڈری کا فاصلہ دیکھیں اگر تو وہ بھی کچھ خاص نہیں ہے یہ پچھ سے آپ بانڈری کا فاصلہ دیکھ لیں وہ بھی کوئی اتنا دور کا نہیں ہے اور یہاں پر پی ایسل کے دوران بھی آپ نے جب میچز دیکھے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ٹھیک ٹھاک یہاں پر چھکے چھوکے لگے یہاں پر عثمان خان نے بھی سو کیا تھا یہاں پر دو سو سے اوپر ٹارگر ٹی ٹونٹی کا چیز بھی ہوا ہوگا ہے تک کل ملا کر یہ بلے بازوں کے لیے جنت گرون مانا جاتا ہے آپ کو چاروں اطراف میں اگر میں گرون میں دکھاؤں تو یہاں پر آپ کو کرسیاں شائکین کے لیے نظر آئیں گی جو کہ یہاں پر کرکٹ بورٹ کے لیے کسی تانے سے کم نہیں ہے کیونکہ کرکٹ بورٹ کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر انتظامہ شائکین کے لیے کچھ خاص ہے نہیں اگرچہ آپ یہاں پر جہاں پر سٹار بنا ہوا ہے یہاں پر پختہ کرسیاں ہیں جہاں پر فینس بیٹھ سکتے ہیں مگر اس کے علاوہ یہ آپ وی آئی پی بوکس کے باہر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بلیک کلر کی ہیں یہ بھی میکشفٹ ارینجمنٹ ہے فیل وقت اگرچ کیونکہ اب سیریز یہاں پر شروع ہو رہی ہے تو پی ایس ایل اور سیریز کے بیچ میں کچھ خاص ٹائم ہے نہیں یہاں پر اور اس لیے جو پی ایس ایل میں آپ کو گرون کی شکل نظر آئی ویسے ہی اب آپ کو یہ تین ٹی ٹونٹی میچز میں بھی گرون کی شکل نظر آئی گی اور فیل وقت اپ ڈیٹس یہ ہے کہ آج تو نکھرا ہوا ہے ڈے اور کچھ خاص بارش کی آج تو نہیں ہے پورا پورا تین گھنٹے کا جو ٹریننگ سیشن ہے دونوں ٹیموں کا وہ شاندر یہاں پر رہے گا اور اب آج پاکستان ٹیم کا کوئی ایک کرکٹر یا افیشل یہاں پر پریس کانفرس بھی کرے گا دیورنگ پریکٹس سیشن اور وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور سب سے خاص بات کہ کل بابر آزم جو ہیں پاکستان کے کپتان اور نیو زیلین کے کپتان ہیں دونوں کا ایک یہاں پر چھوٹی سی ایکٹیوٹی رکھی ہے ہوفلی ٹروفی ان ملنگ بھی ہوگی مگر پری میچ پریس کانفرس جو ہوتی ہے ہر سیریز سے پہلے یا میچ سے پہلے وہ بھی یہاں پ پر ضرور ہوگی اور بابر آزم پریس کانفرس کریں گے کل پھر نیکس ڈی میں یعنی ایک دن کے بعد یہاں پر میچ ہے اٹھاراں گا جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ بارش کی پرڈیکشن ہے پھر انیس کو ریس دے ہے دونوں کا اگرچہ جو پاکستان کرکٹی بورڈ نے پلان بتایا اس میں دونوں ٹیمیں ٹریننگ کر سکتی ہیں مگر عمومن میچ دے کے بعد ٹریننگ نہیں کرتے پھر اس کے بعد لگاتا دو میچ بھی ہیں تو اس دن ٹریننگ نہیں ہوگی ریس دے ہی ہوگا اس کے کے بعد جو دوسرا ٹی ٹونٹی میچ یہاں پر ہے اس دن بھی بارش کی پرڈیکشن ہے تو یہاں کے جو سپیکٹیٹرز ہیں ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے دونوں ٹیموں کے لیے یہ خبر نہیں ہے اور خاص کر پاکستان جو کہ اپنی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ایکچل میں کمپین جہاں سے کر رہا ہے اور خاص کر پاکستان کے تین چار نئی کرکٹرز ہیں ان کو آزمانہ ہے اور اس گرونڈ کے اوپر خاص کر جب عثمان خان ہے ہمارے پاس اماد وسیم کی بلے بازی بھی ٹھیک رہی ہے تو ان کے لیے ایک گولڈن چانس ہے کہ یہاں پر تین میچز اگر ہوتے ہیں تو ان کو ایک اچھے پریکٹرز مل دے گے اور اس سے اچھی گرونڈ کو مل نہیں سکتی کسی بلے باز کے لیے کرچہ محمد حامر کے لیے شاید یہ اچھی خبر نہیں ہوگی کہ یہاں پر ان کو اتنے عرصے کے بعد دبارہ سے بالنگ کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ یہ بلے بازوں کے لیے بہتر گرونڈ مانا چاہتا ہے تو دوستو فیل وقت جو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یہاں پر سب اچھے کی خبر ہے اور گرونڈ پوری طرح سے تیار ہے مگر بارش جو ہے وہ فرس میچ کے اندر اور سیکنڈ میچ کے اندر خلال ڈال سکتی ہے اور آج پاکستان اور نیو جلنڈ کی ٹیموں کی پریکٹرز سیشن اور اس کے علاوہ سیریز کے حالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوئی ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے ہم اتنے کے لیے اتنے ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ